جی اسلام علیکم آہ میں کوشش کروں گا کہ اپنا سوال تھرٹی سیکنڈ کے انڈر آہ اگر اس کو کمپلیٹ کر پاؤں آہ مختصر سا یہ ارز کروں گا کہ محمد حسن صاحب سے کوئی پچیس چھبیس کے لگ بگ تک ساتھ میں ایک نشست میں آپ سے آپ نے ایمان اور اکیتہ کی تفصیلات پر ہزار غیال کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ ایمان اور یقینی علم میں فرق ہوتا ہے ایمان پر بحث نہیں ہو سکتی لیکن یقینی علم پر بحث ہو سکتی ہے اس کی فراج شرع یا فہم میں اختلا فرائے بھی ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یقینی علم کو بھی ماننے سے انکار کر دے تو اس صورت میں اس کا کیا آہ اس کا معاملہ ہوگا کیونکہ آہ اس میں بھی کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا مکمل رہتا ہے اگر نہیں تو اخبار سے انکار بیمانی یا اکیتہ سے انکار کیوں نہیں کیا جا سکتا سوال پوری طرح واضح نہیں ہوا یعنی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے کہ ان باتوں کو ماننے پر ہماری نجات کو منحصر قرار دیا ہے وہ پانچ ہی چیزیں ہیں اللہ کو ماننا ہے اللہ کے پیغمبروں کو ماننا ہے کتابوں کو ماننا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہے ایمانیات یہی ہے یعنی جب کوئی آدمی یہ پوچھے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو اسے کیا ماننا ہے تو یہ چیزیں ہیں جو اس کو ماننی چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے اس کے پیغمبر نے بہت سی باتیں کہیں ہیں تو ان باتوں میں یقینی طور پر قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے کوئی شبے کی گنجائش نہیں بلکل ٹھیک ہم کو پہنچ گیا ہے لیکن ان کے فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے ان کے سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ بات ہے تو اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ نے ہی بیان کی ہے لیکن میں اس کو نہیں مانتا تو وہ تو ایمانیات میں جو پہلی پانچ چیزیں ہیں کتاب کو ماننا اسی کا انکار کر رہا ہے بلکہ اس سے آگے اللہ ہی کا انکار کر رہا ہے تو اس لیے یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں یعنی کسی یقینی چیز کے فہم پر بحث ہو سکتی کیا سمجھیں آپ ذلکرنین کا قصہ قرآن میں بیان ہوا ہے اصحابِ کاف کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے سیدنا سلیمان کے دربار میں ملکہِ بلکیس کا تخت لے آنے کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے تو یقینی ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں لیکن کیا واقعہ ہے کیا تفصیلات ہیں کیا جو آیات اس کے لیے قرآن میں آئی ہیں ان کا مطلب میں نے یا آپ نے درست سمجھ لیا ہے اس میں اختلافات ہو سکتے ہیں اور ان اختلافات کی بنیاد پر کسی شخص کو ایمان سے باہر نہیں نکالا جا سکتا ٹھیک ہے سر بہت شکریہ ٹھیک ہے